تو سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا تو گائے سب سب کیسے ہیں امید ہیں آپ اچھے ہوں گے اور مزے میں بھی ہوں گے تو بہرحال آج گائے جس ویڈیو پہ رییکشن ہونے والا ہے انڈین روڈز کا کمپیریزن ہے پاکستانی روڈز کے ساتھ تو کمپیریزن آپ کے حل میں کون جیتے گا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا ہی جیتے گا مگر انہوں نے کمپیریزن کی ہے انڈین روڈز کا پاکستانی روڈز کا تو دیکھتے ہیں دیکھے ہی پتا چلے گا پاکستان میں کیا کام ہو رہا ہے اور انڈیا میں کیا کام ہو رہا ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ کی کوئی سجیشن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو آئے ویڈیو کی طرح شلتے ہیں اگر آپ کی کوئی سکتے 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 ہیں ہمارے روڈ سے اچھے ہیں پر کیسے پر اس کا ایک ریزن تو یہ ہے کہ پاکستان اپنے رواستوں پر سائنا اور ملیشیا جیسی تنچیز کو دیتا ہے پر اس کے دیسے سارے ریزنز جاننے سے پہلے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج جہاں پاکستان ایرشیا کا سب سے بڑا ایسا دیش ہے جہاں ٹرافک ڈیٹس ہوتی ہیں وہیں انڈیا دنیا میں ہونے والے 11% گلوول ڈیٹس یعنی ساڑھے چار لاکھ پریشیس ہر سارے تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان روڈ اور انڈیا روڈ دون میں کون بہتر ہے روڈ کی اس ریز میں کس کا پلڑا بھاری ہے دیکھتے ہیں ہمارے آرے پاکستان روڈیسز انڈیا روڈس میں سوری یار اب اگر ہم سوری روڈ تو یہی اس روڈ جو انسان سے انسان کو اور ایک جگہ کو دوسری جگہ سے گوتی ہے تب ہی تو ان کے دولپمنٹ کی پہلی نیو اٹھائی سو بیسا پورگ میں 2008 اوڈ بی سی میں انڈس ویلی سیویلیزیشن کے حڑکپا اور مہنجو داروں جیسے شہروں میں رکھی گئی تھی تاکہ ان کے ذریعے مہنجو داروں نے فیموس ہے جو پاکستان کو پریڈ کرنے میں آسانی ہو لیکن انڈس ویلی سیویلیزیشن میں روڈس کی بسنی چکہ انڈس ویلی سیویلیزیشن میں اسگیس می اسے بنایا تھا اس کے بعد جیسے جیسے مانب ترجاتی کی پیڑھی آگے بڑھی ویسے ویسے انڈس ویسے انڈس ویسے سوری ایمپائر موغل ایمپائر اور یہاں تک کی بیش ایمپائر نے بھی انہیں بہتر بنانے کے لیے انہیں اپنے اپنے راج میں ریوڈ کیا تھا لیکن آج جس طرح کے روڈس ہم انڈیا میں دیکھ رہے ہیں اس میٹل روڈ کا کنسکشن سوری نے بتایا 1830 میں گریڈش اسٹ انڈیا کیوٹی نے پہلی بات کیا تھا جس کے بعد 1860 میں یہ کنسکشن پاکستان پہنچا تھا اور آج یہ کنسکشن اتنا بڑا ہو گیا ہے کی انڈیا میں ایک لاگ پیالیززار ایچ سو چھبیس کلومیٹر تک جا پہنچا ہے جس نے انڈیا کو دنیا کے دوسرے سے ایمپائر روڈ میں شامل کر دیا ہے کیونکہ انڈیا ایمپائر روڈ جس میں ایکسپس روی نیشنل ہائی ویز سٹیٹ ہائی ویز ڈسٹرکٹ روڈز روڈل روڈز شامل ہیں بڑڈ روڈز اگر ہم شہروں کو چھوڑ صرف ہمارے گاؤں کے حد کی بات کریں تو یہاں روڈل روڈز ایمپائر روڈز ایمپائر روڈز ایمپائر روڈز جو انڈیا روڈ کی نیٹوک کا 70.97% ایمپائر روڈز روڈ نیٹوک کے لیے آتا ہے وہیں اگر پاکستان کی سوٹوں کی بات کی جائے تو وہاں بھی ان کا آنکھڑا 2,64,4401 کلومیر سے زیادہ ہے اور ان کے پاس صرف 49 ہی ہائی ویز ہیں جس میں سے 14 نیشنل ہائی ویز 4 موڈر ویز اور 2 سٹیٹیجک روڈز جی ان کے نیشنل ہائی ویز جو ان کے نیشنل ہائی ویز میں پاکستان کی نیشنل ہائی ویز میں پران ٹرنک روڈ انڈس ہائی ویز اور مکرن کوسٹل ہائی ویز شامل ہیں پر ایسا ماں سوچو کی اس بات میں انڈیا آگے کیونکہ پاکستان دراصل انڈیا سے کافی چھوٹا دیش ہے جس وجہ سے وہاں کے روڈز کی ڈیولپمنٹ بھی ایریے کے حساب سے ہو رہی ہے پر یہ اتنی لمبی سرحیں ایسے ہی نہیں بنتی ہیں ان کے لیے بھی خرچہ لگتا ہے اگر انہی آئی یعنی نیشنل ہائی ویز میں اگر انہی آئی یعنی نیشنل ہائی ویز کو بنانے کا خرچہ آٹھ سے نو کروڑ پر کلومیٹر آتا ہے ہوئے 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 جس میں ہر کلومیٹر کو بنانے کے لیے لگ بگ پہتالیس لیور کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ایک لیور کو ایک دن کے لیے ڈائی سو سے پانچ سو دہاری ملتی ہے وہیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو وہاں سب سے ایکسپنسیب موٹر ویز کو بنانے کے لیے پر کلومیٹر دس سے بارہ کروڑ پاکستانی روپے خرچ ہوتے ہیں جب انہی نیشنل ہائی ویز بناتی ہے تو اس کا خرچہ پر کلومیٹر چار سے چھے کروڑ پاکستانی روپیز تک آتا ہے حالانکہ انڈ روڈز کو صرف بنانا نہیں ہوتا انہیں منیج اور مینٹین بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ انڈ روڈز کے خراب ہونے اور ان پر کوئی حادثہ ہونے پر ایک دپارٹمنٹ ہو جو انسانوں کی پرابلم کو سمجھا سکے کیونکہ انڈیا میں چھے طرح کے روڈز ہیں ہر روڈ الگ دپارٹمنٹ کے دائرے میں آتا ہے اس پر کو مینج کرنے کے دپارٹمنٹ کو مینج کرنے کے دپارٹمنٹ ایک منڈیا جیسے نیشنل ہائی وی کی مینجنگ اتھارٹی منسٹری آف ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز کی ہوتی ہے سٹیٹ ہائی ویز اور دیسٹک ہائی ویز مجھے یا تھوڑا اے فیور ٹائپ ہے اس لئے تھوڑی چھینکیں زیادہ آتی ہیں مجھے سوری بار ڈائٹ واقعی یار بہت مینط ہوتی ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس ایسے ہی ہو جادہ کام یہ کانٹیکٹرز اپنا پاس نکالی کا لوگوں سے ٹھول لیتے رہتے ہیں لیکن یہ کانٹیکٹرز وہاں بھی سرکار سے دھوکا کرتے ہیں اور اکھٹا ہوئے ٹھول کا پھولا حساب تک سرکار کو نہیں دیتے جس کا سبوکہ پھر ہم پاکستان کی بات کریں تو ان کے حالات تھوڑے الگ ہیں کیونکہ وہاں ہر طرح کی سرکوں کو مینج کرنے کے لیے ایک ہی اتھارٹی ہے دہ نیشنل ہائی وی اتھارٹی جو وہاں کی اتھارٹ سرکوں کا 4.6% مینج کرتی ہے جس میں بوٹر ویز، ہائی ویز، سٹارچک اوٹس سب ہی شامل ہیں پرندو آپ ایزا بلکل مت سوچو کہ پاکستان میں سرکیں کام ہیں اور ایک ہی اتھارٹی ہے تو وہاں سکیم نہیں ہوتے ہوگے ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ دنیا کے ہر کونے میں کرپشن تھیلا ہوگا ہے کرپشن تو بھائی ہے جہاں انڈیا کی ہی ترہے کرپشن نہیں ہوتی آپ دیکھیں کہ دونوں دیشوں کی سرکوں میں زیادہ گروہد کس کی ہے تو اگر گروہد کبھائیں تو دونوں دیشوں کی آبادی اور ان کی ضرورت کے حساب سے گروہدس کے پرسنٹیج بھی انڈیا میں بڑھ رہا ہے تب ہی تو جو 2015-16 میں نیشنل ہائی ویز انڈیا کی گروہدس سرکوں میں 1.80% تھے وہ پہلحال بڑھ کا 2.51% ہو گئے ہیں اور ٹھیک ایسے ہی بڑھا گاؤں اور ان کے ڈسٹک میں بھی ہوئی ہے جن کا پرسنٹیج 2015-16 میں 10.03% تھا اور آج 10.17% ہو چکا ہے ساتھ ہی پردھان منتری گرام سڑک ویقاس یوجنا نے تو ان ڈسٹک روڈز کی گروہد کا آنکڑا 70.23 سے 72.97% کر دیا ہے ہارانکہ یہ ویقاس ہر طرح کی سڑک میں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ کئی جگہوں پر اسٹیٹ ہائی ویز کونیشنل ہائی ویز تھی ملائے جا رہا ہے تاکہ لوگوں کی ضرورت اور ان کے ٹیکس پہ اس کا اثر نہ ہم دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گلی مہنلے کے گڑھوں کو دیکھ کر نراش ہو رہے ہیں تو مت ہوئی ہے کیونکہ انڈورز کا quality index کچھ اور ہی بیان کرتا ہے یعنی انڈورز کا quality index 1.1 countries کے 4.07 out of 10 points کے پیچھے چھوڑتے ہوئے 4.5 ہے اور یہ ہر سال امٹروب ہو رہی ہے وہیں اس ریس میں پاکستان بھی انڈیا سے تھوڑا ہی پیچھے ہے کیونکہ اس کی سڑکوں کا quality index 2019 میں 4. تھا جس میں پاکستان نے رات و رات ترقی نہیں کی ہے اس کے پہلے پاکستان کی سڑکوں کا حال کافی سال تک برا تھا بہت برا حال تھے یار ہم چوکے ان پوست صدھارنے میں لگا ہوا ہے اور کیونکہ پاکستان کسی بھی ریس میں انڈیا سے پیچھے نہیں ہے اسی لیے دورار سال 3% سے اور پیسنجر ٹریفک 4.5% سے جو پاکستان گورنمنٹ کو وہاں کی سڑکیں صدھارنے کا موقع دے رہا ہے نیکس رب ہم بات کرتے ہیں 100 km پر آر کی سپیڈ لیمیٹ آئے اور ہائی ویس کی سپیڈ لیمیٹ ہیوی اور نورمل ویکل کے لیے 100 km ہے وہی اگر پاکستان کی بات کریں تو ان کے پاس تو وہیاں ایکسپریس رین نہیں ہیں پر انہی موٹر ویس کی سپیڈ لیمیٹ ہیوی ویکل کے لیے انڈیا سے زیادہ یعنی 110 km پر آر ہے جبکہ کارس چیپ اور ایسیوی کے لیے یہی سپیڈ لیمیٹ 120 km پر آر ہے پاکستان میں ہائی ویس بھی ہیں جس لیے وہاں کی سپیڈ لیمیٹ انڈیا کی طرح 100 km پر آر ہے اور جیسا کی آپ سے چاہتے ہیں سپیڈ لیمیٹ کے ساتھ ساتھ ہر بیش میں ساتھوں کے لیے کچھ رسٹکشنز بھی ہوتے ہیں جو انڈیا اور پاکستان دونوں ہی دیشوں میں سیم ہیں کیونکہ دونوں ہی ریلت ہے اوبر سپیڈنگ سے لے کر سیٹی ایکوپینٹ جیسے ہیل میر سید بیلڈ اور گلوز لگانے کی رسٹکشنز ہیں لیکن پاکستان کے موٹر ویس پر تو رسٹکشنز کا پہاڑ ہے پر اگزامپل موٹر وی پر بائٹ نوٹ الاؤو اوبر سپیڈ نوٹ الاؤو اوبر رولیں نوٹ الاؤو یہی نہیں وہاں 400 cc کے نیچے کے انجن والے کارز کچھ چلانا یوز ڈائر ویکلز والی کاریو کچھ چلانا بھی الاؤوڈ نہیں ہے جس وجہ سے پاکستان میں انڈیا سے کم ایکسیلنس ہوتے ہیں تو کلیرلی رسٹکشنز اور سیفٹی کے ماملے میں تو پاکستان ہی آگیا ہے لیکن یہ تو ہوئی پھر حال کی بات پرچہ اپنے پیچر پروجیکٹ سے انڈیا میں آپ کو پاکستان سے آگے لے جا پائے گا سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں پاکستان کی جو کلال کافی تیز گتی سے اپنی سڑکوں میں امپرویمنٹ کر رہا ہے اور اسی کے لیے اس نے انانانس کیا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں وہ ایم سیکس موٹرویس سیکس ایم سیون ایم ایت ایم فیل ایم تھرٹین بنانے والا ہے اور ان میں سے ایک کچھ کے کنسکشن کا کام تو شروع بھی ہو چکا ہے اور رہا سوال انڈیا کے میگا پروجیکٹس کا تو انڈیا میں فیلال بارہ پروجیکٹس سرک ایکسپریس وے کے چل رہے ہیں جس میں ایک ہزار سنتالیس کلومیٹر کا گنگا ایکسپریس وے بہت زیادہ یہاں رہے ہیں تو ٹو مچ ہے یاں ایک لیون ہائیویس بہت زیادہ پیسے ہیں کچھ پہ نہیں ہے یہاں لوگ روڈ ایکسیڈین میں مارے جاتے ہیں وہیں ایک ہمارے پھارا کے جیلے میں دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق انڈیا میں ہر ایک لاثی پروجیکٹس سو سیڈ یار 3.87% دیت پیت ہے تین لاغ سو سیڈ پروجیکٹس جس کے چلتے پاکستان دوہزار انڈیس میں ایشیا کا بردیش تھا جہاں سب زیادہ پروجیکٹس ایکسیڈینٹ دیتھ ہوں کی لیکن ہمارا انڈیا بھی اس سے زیادہ پیچھے نہیں ہے اس روڈ ایکسیڈینٹ کی بڑھتی گنتی کے قارن انڈیا ایج کلوبل ڈیتھ میں پورے 11% کونٹیبیوٹ کرتا ہے کیونکہ یہاں ہاں سال سالے چار لاکھ ایکسیڈینٹ ہوتے ہیں جن میں ڈیرھ لاکھ لوگوں کی جان جاتی ہے جس کا میجر قارن ہے گاڑیوں کے بڑھتے نمبر اور گاڑیوں کے لیے پروپر روڈز کا ناؤں اور ناؤں وہیں پاکستان میں انسانوں کی گلتی لیک آف انٹرسٹرکچر اور خراب گاڑیاں اس کا میجر ریزن ہیں اور بیٹا کے مطابق ہر سال پاکستان میں گاڑیاں 9% سے بڑھ رہی ہیں یعنی جلدی ہی گاڑیوں کی اوور پاپولیشن کے لیے پاکستان نے کچھ نہیں کیا تو وہاں بھی انڈیا کی طرح گاڑیوں سے ہونے والے ایک میجر ریزن بن جائیں گے ایک جانے انہوں دیشوں کی سرکار اپنے لوگوں کو بہتر صدہ دینے کے لیے اپنے اپنے دیش کے روڈز کو بہتر بنا رہی ہے لیکن ہمیں اس بات کا بھی دھیان بکنا چاہیے کہ انڈیا ایک بڑی کنٹری ہے جس وجہ سے یہاں کی پاپولیشن بھی زیادہ ہے جو گاڑیوں کی سنکھیا کو بھی بڑھا دیتی ہے اور اسی لیے کئی بار اچھے سے اچھی سڑک بھی زیادہ دن تک اچھی نہیں رہ پاتی ہاں کئی بار اس کے لیے کانٹریکٹرز اور گورنمنٹ بھی زمیدار ہوتی ہے جس کا خامیاجہ انڈیا کے لوگوں کو روڈ ایکسیڈنٹ میں اٹھانا پڑتا ہے جب کی بات اگر پاکستان کی ہو تو والسٹریٹ جنرل نے کہا کہ وہاں کی سڑکیں انڈیا سے بہتر ہیں پر ایسا نہیں ہے کہ انہیں روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے ان ایکسیڈنٹ میں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ انسانوں کی لابروہی کی وجہ سے ہوتے ہیں سرکار یا کانٹریکٹر کی وجہ سے نہیں یہ تھی آج کی ویڈیو ضرور ضرور یہ تھی آج کی ویڈیو جیسا کہ اس ویڈیو انہوں نے بڑا اچھا لگا یار ویڈیو پہ انہیں دبردست ریاکشن دیا والدو انہوں نے کچھ چیزوں میں پاکستان آگیا تھا مگر پھر بھی انہوں نے یہ ہوتا ہے واقعی آر انڈیاں انصاف کرتے ہیں سوالے سے انہوں نے کوئی آر محسوس نہیں کی پاکستان آگے نمبر لے جائے آئیے تو انہوں نے کہا کہ مطلب انہوں نے کافی فیکٹس پہ بات کی ہے کہ مطلب جو پاکستان میں ایکسپریس وی نہیں ہے انڈیا چونکہ بہت بڑی کنٹری ایکسپریس وی تیرہ شودہ ایکسپریس وی پہ کام چل رہا بھی تیرہ سو کلومیٹر تو یہ چھوٹی مطلب وہ نہیں ہے تیرہ سو کلومیٹر آپ کو بتا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان اور انڈیا میں ایک ایم ایم فیفٹی بنانے کے لیے یا ایک کلومیٹر بنانے لگی ہے کم ہو بیش پانچ سے چھے کروڑ پاکستان میں سیونٹو نائن کروڑ اس میں جو ایکسپنسز آتے ہیں تو پھر پاکستان میں چونکہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کی این ایچ اے جو آثورٹی ہیں پتہ نہیں کیا نام ہے اور مجھے بھول گی وہ کنٹرول کرتے ہیں اور انڈیا میں چونکہ بہت زیادہ بہت بڑی کنٹری ہے تو اس ورہ سے کچھ ادارے بنی ہوئے ہیں وہ ملکے اس چیز کو رولز ورکس کو دیکھتے ہیں تو میرے ساتھ سیار یہاں پہ ہونا بھی چاہیے جیسا کہ ہم یہاں پہ ہیں باہر باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ رولز اور ناو کو مطلب سٹرکلی فالو کیا جاتا ہے چاہے کوئی انڈیا نے پاکستانی ہے یا بنگلہ دیشی ہے یا کوئی بھی ہے ایکس وائزی تو وہ کیونکہ اگر نہیں فالو کریں گے آپ کو وہ مطلب آ جائیں گے فائن آ جائیں گے اگر فائن نہیں پہ کریں گے تو کوٹ جانا پڑے گا آپ کو لائسنس پہ آپ کے پوائنٹس لگ جاتے ہیں تو آپ کی انشورنس جو ہے وہ گاڑی کیوں پر چلی جاتی پھر گاڑی کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ گاڑی اس قابل ہے کہ اس روڈ پہ چل سکے سارا سیفٹی پریکوشن کا سارا وہ دیکھتے ہیں کہ جب گاڑی جاتے ہیں تو یہاں پہ انسیٹی ہوتی ہے مطلب وہ گاڑی کو چیک کرتے ہیں کہ یہ گاڑی اس قابل ہے کہ روڈ پہ چل سکے تاکہ دوسروں کے لیے نقصان نہ ہو تو سپیڈ لیمٹ سرکلی فالو کرتا ہے کیمرز لگی ہیں تو بات ہو رہی ہے انڈیا پاکستان کہ تو انڈیا میں بھی بور سسٹم بورڈ ایڈوانس سسٹم ہے چل رہے مگر یہ کفس نو افسوسناک انہوں نے بتایا مجھے بڑا دکھ ہوا کہ کہتے ہیں جتنے بھی جو نوجوان شہیدوں ہیں ان کی تعداد آٹھ ہزار ہے تو جو ٹرافک ایکسیڈنٹ میں مارے گئے ہیں بیچارے ان کی تین لاکھ آلماس تعداد بنتی ہیں which is very sad تو یہ ہم جتنے بھی انڈویجول ہیں ہمیں ہی سوچنا چاہیے کہ مطلب ہماری ایک ایک ایکٹر سے مطلب کسی جان چلی جائے گی تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے پاکستان میں بھی ایکسیڈنٹس بگرہ ہوتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ نہیں کہ نہیں ہوتے ہیں میں لوکل لیول کی بات کر رہا ہوں مگر جیسے انہوں نے فگرز بتائے کوٹ کیا نیوز کو کہ انہوں نے کہا پاکستان میں ایکسیڈنٹ تھوڑے کم ہوتے ہیں مگر ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہوتے ہیں تو ایم فیفٹی کا بتایا کہ فور انڈر سی سی سے نیچے گاڑیوں نہیں جا سکتی اس چیز کا مجھے اوور لوڈ گاڑی ہے وہ وہ نہیں جا پائے گی اور ایکسپریس وے کراکرام ہائی وے پہ جو ہے وہ وہاں پہ ایکسپریس وے ہے وہ تو بہت بڑا روڈ ہے تو یہ کہ پاکستان میں روڈز کا جال بچھا ہوا ہے تو انڈیا کے روڈز بھی بڑے آل ہیں بڑے ٹاپ کلاس کے روڈ ہیں یسی بات نہیں ہے کہ انڈیا کے روڈز ٹاپ کلاس نہیں ہے مگر انہوں نے کہا کہ مطلب پاکستان بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے اس حوالے سے انڈیا ہے تو میرے حال سے دونوں کنٹریز کو کریٹ جاتا ہے کہ مطلب وہ روڈز پہ کام کر رہے ہیں مگر ہمیں کافی کچھ سیکھنے کی ضرور ہوتا ہے انڈیا سے انڈیا تو مطلب جیسے کہ نیتن گٹکری صاحب ہیں وہ بڑا زبدست کام کر رہے ہیں جہاں پہ روڈ پروجیکٹ بناتے ہیں وہاں پہ بیرینس انڈ چیک آؤٹ ہوتا ہے ان کا کہ مطلب کون سا جو منسٹر کیا کام کر رہا ہے اس کے بعد پھر وہ ٹریز وغیرہ وہ بڑا زبدست ہے مگر پاکستان میٹریز کے حوالے سے پیچھے بڑا زبدست کام چال رہا ہے ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے بہت جو آپ کو بتائیں انوائرمنٹ کے جو اثرات ہیں آج کل کتنی پلوشن ہیں تو باراللہ انڈیا کے عبادی زیادہ ہماری عبادی کم ہے تو اس حساب سے وہ ٹیکل کرنا بھی سمٹائم مشکل ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوئے تو ضرور سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا اپنے نیر سا رہے خیال رکھے till then اور تکیل کر سا رہا بہ بہی